فرمائے کہ ایام معدودات گنتی کے چند دن ہیں تو یہ ابتدا میں روزے پورے مہینے کے فرض نہیں ہوئے تھے بلکہ ابتدا میں چند ایک روزے تھے جیسا کہ محرم الحرام میں نبی علیہ السلام دس محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے کہ یہود بھی روزہ رکھا کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تعالی نے فیرون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی تھی دمو خوشی میں روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمائے ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں تمہارے مقابلے میں تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کے نیک بندوں کو طریقوں کو اپنانا اور جب انسان کو خوشی کا موقع ملتا ہے اور ہر سال وہ تاریخ لوٹ کر آئے تو ان دنوں میں اس خوشی کو منانا یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے تو اسی طرح جو ملات شریف ہے اور عیراث ہوتے ہیں تو وہ بھی ہر سال منائے جاتے ہیں تو وہ انہی حدیث یا تیبہ سے انہی آیات سے ثابت ہے فرمائے کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا عَوْ عَلَى صَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِّنْ عَيَامٍ اُخَرٍ کہ پس اگر تم میں سے کوئی مریض ہو ایسا مرض ہو کہ جس کے بھی روزہ نہ رکھ سکے یا ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے مرض بھڑ جائے گا یا مرض دیر سے درست ہوگا یہاں تک کہ علماء نے فرمایا کہ اگر خاتون کوئی حاملہ ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے حمل کو نقصان ہوگا یا وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں پلا سکے گی بچے کی صحت کو نقصان ہوگا تو ان تمام صورتوں نے شریعت متحران نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ اور دنوں میں ان کی خضا کر لے یا انسان سفر میں نکل چکا ہے اور سمجھتا ہے کہ روزہ رکھنے سے روزہ کے ایک کام کو پورا نہیں کر سکے گا تکلیف میں مطلع ہو جائے گا فعدت من آیام اخر تو پھر اتنے ہی دن اور دنوں میں گنتی پوری کر لے اجازت دی ہے کہ رمضان کے لب اور دنوں میں روزہ رکھ لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے مثلا شیخ فانی ہے شیخ فانی سے مراد وہ ہے کہ جو ایسی بیماری مختلع ہے کہ اب دن پر دن اس کی بیماری بھڑتی چلی جاتی ہے اب اس کے درست ہونے کی امید نہیں ہے اور موجودہ زمانے کی ایک بیماری جسے ڈیابیٹکس کہتے ہیں شگر کہتے ہیں اس میں بھی بعض لوگ تمام نہیں بعض لوگوں کے ایسی کنڈیشن ہوتی ہے کہ وہ بھوک کو برداشت نہیں کر پاتے اور ان کی شگر اتنی لوہ ہو جاتی ہے کہ ان پر بےوشی مدوشی تاریخ ہو جاتی ہے تو اگر ایسے لوگ ہیں تو ان کے لئے بھی یہ حکم اس کو شامل ہے کہ جو لوگ روضہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے فِدْيَةُن تَعَوْمِسْكِين تو ان کے لئے ایک روز کے بدلے میں ایک مسکین کا کھانا ہے اب ایک مسکین کا کھانا ہے صبح و شام کا کھانا اگر انسان کھانا کھلاتا ہے یا پھر یہ کہ صدقہ فطر کی جو مقدار بیان کی گئی ہے کہ نصف سا گندم یعنی تقریبا دو کلو پچاس گرام گندم یا جو میں دیتا ہے تو اس کا ڈبل کر دے یا اس کی قیمت دے دے تو یہ فِدْيَةِ کے طور پر دی جا سکتی ہے فَمَن تَتَوْعَ خَيْرًا فَهُوَا خَيْرٌ لَهُ اور جو اس میں کچھ زیادہ کرے یعنی فِدْيَةِ دینے میں رقم بڑھا کے فقیر کو دے دے تو یہ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے فرمائے اگر تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر تمہیں معلوم ہو تو یہاں پر اللہ تبارک اللہ نے روزے کی حقیقت کی طرح اشارہ کر دیا کہ روزہ جس طرح انسان کی روحانی ترقی کرتا ہے روحانی تربیت کرتا ہے بالیدگی پیدا کرتا ہے اور اپنے رب سے قریب کرتا ہے اسی طرح ظاہری طور پر بھی روزے کے عظیم فوائد ہیں اور ان عظیم فوائد میں اگر ہم گنے تو بہت سارے فائدے نکل آتے ہیں عطبہ نے علماء نے اپنے کتابوں میں ان کو بیان فرمایا تو بیرل جیسا کہ میں نے پہلے ڈاکٹر ہلوک نورباقی کے حوالے سے ذکر کیا کہ یہ وہ ایک عظیم عبادت ہے کہ جس سے انسانی بیماریت دور ہو جاتی ہیں اور حدیث کریمہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام رشاد فرمائے سومو تسخ ہو تم روزہ رکھو تو سہت مند ہو جاؤ گے حالبتہ اس کا مستثنہ کر چکے ہیں کہ بعض بیمارے ایسی ہوتی ہیں جن میں روزہ برداشت نہیں ہو پاتا بلکہ اس کو ضرر بھی ہو سکتا ہے تو یہ مسلمانوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہر بیماری میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے صرف اسی بیماری میں چھوڑنا جائز ہے جو روزہ دار کے لئے مزر ہو جو روزہ